موسیقی موسیقی جناب کسی دیکھ لینا ہے جدو کواالی دی تاریخ لکھی جانے گے ہاں جی ساڑھے دوہا پرامہ دا سنیری حروفہ دے وچے نہ لکھیا جانے گے اچھا جی اپنا کاشب صاحب کواالی نو اسی دوہا پرامہ نے کر کر انج پچھایا ہے یہ انج ہاتھیں ساڑھا وچے بہ 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 جی میں پرویز الائی صاحب نو وزیری اللہ بنانچی ساور ساکر صاحب دا ہاتھ این نو کی پتا ہو بے کہ کواالی نو اسی کمیں کر کر پچھایا ہے اسی کواالی نو کر کر رہی جو پچھایا ہے جی میں پولیو ورکر کار کر جا کے لوگ کانو پولیو دے کترے پلے آن دے لے اور جیڑے بچیاں نو کترے سہی نہیں پیت دے جاندے وہ نا دا رزلٹ بے لوگا یہاں تو چلو دو تین کترے کام ہو گئے ہوں گے تو رزلٹ ایسا آیا یہاں تو میرا حال ہے پورا پوٹ ہی اُلٹا ہے کاشف صاحب ساڑے دوما پرامادا منشور ہے کیا ماتوے ساڑا کیا اسی اس کواالی نو لے کے مریخ تک جام آگے آہ کی مزا آئے گا دوما پر آگا رہے ہوں گے جننے ایلین نے پچھے تاڑی مارندے ہو گیا ہے اچھا میرے بھائی آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کیا کواالی کو یہی پہ رہنے دیجئے خود مریخ پہ شفٹ ہو جائے بھائی جی میرے ہتھان دے بچے ایک شائر نہ قتل نہیں ہے اچھا جی پھر تسی سعودیا نہ جانا کیوں کیونکہ تانچوری دی عادت ہے قتل کرن تو پہلے نہ ہاتھ بڑھوالیا اچھا چلیں خاموشی اختیار کیجئے خوادی نزاد وقت ہوا ہے آج کے سوپ جوپر میمانوں سے آپ کے تعرف کا ہمارے جو پہلے سوپ جوپر میمان ہیں کواالی کی دنیا کا بہت بڑا اور بہت روشن ستارہ ہے پوری دنیا میں ان کے فینس موجود ہیں پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا اور کواالی کا نام روشن کیا ہے آپ ہمارے پرائیڈ ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں دیوان ان اولی استاد آصف علی سنتو دوسری سوپر جوپر میمان ہیں انتہائی خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ ایکٹرس ہیں فلم سٹار ہیں آپ کی بہت سی تالیوں میں روما مائیکل موسیقی کی ایک ایج گروپ ہوتی ہے ہر ایج میں مختلف قسم کی موسیقی انسان فولو کرتا ہے لیکن یہ کواالی میں ایسا کیا ہے کہ ہر ایج کا بندہ آج کل کواالی سن رہا ہے اور اس میں مست ہو چکا ہے فرسٹ افال تینکیو سو مچ آپ نے بلایا ہے یہاں پہ کواالی ایک ایسا میوزیک ہے جس کے اندر ہر چیز مجود ہے موسیقی کی کتنی سنفیں ہیں جس کے اندر کلاسیکل بھی ہے ناد خانی بھی ہے فوک بھی ہے راک بھی ہے اب تو فیوجن بھی ہو چکا ہے فیوجن بھی ہے بے حساب ہو رہا ہے کواالی جو ہے وہ ہماری اس لیے روح کے نزدیک ہے اللہ پاک کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اولیاء کے نام پہ ختم ہوتی ہے اچھا میں نے آپ کے انٹرو میں کہا کہ آپ نے پھوری دنیا میں پرفارم کیا اور اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت سے ایسی دنیا کے ایسے ممالک میں جو ہے نا پرفارم کیا ہے جن کو بالکل ہماری زبان کا پتہ ہی نہیں ہے چائنہ کی پارلیمنٹ میں انہوں نے پرفارم کیا یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے ہمارے کیا آمد ہو رہی چھے مجھے کواالی کا نام سن کے جے 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 ویسالے یار کی بارش ملال کا موسم آئے 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 جاؤ چائے لے کے آؤ ویسالے یار کی بارش ملال کا موسم ہمارے شہر میں اترا کواال کا موسم آرے کبھی کبھی میرے دل میں یہ بات کواال آتا ہے کواال آتا ہے کرے لے کی ماں پکایا گیا ہے میرے کیا کیا نے کیا کیا یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ بندہ کھائے نا میں سمجھتا کہ وہ بندہ انسان ہی نہیں جو آٹا تبلے کے تامے پہ لگاتے تھے کبھی وہ آٹا مانگ کے لایا گیا ہے دیکھا 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 ایلین کی کرییشن دیکھی آپ نے ایسے بھڑے خان صاحب ہاں جی ماننا جے ہو جی تو سی ایٹم گئی ہے نا ایتے آگل آ دے گی اے تو پھر شایر نوے چھوڑ دے آنگی اچھا روما سب سے پہلے یہ بتائیے کہ گولڈن ایئر ہے یہ موویز کا اور بے پناہ موویز جو ہیں وہ ریلیس ہوئی ہیں آپ کی مووی کب ریلیس ہو رہی ہے میری ایک فلس دیسیمبر میں ریلیس ہوئی تھی کھے دل جیدر اور نیکس ڈیلی گیٹ ہے وہ ایتنگ نیکس ڈیئر ہوں گی ریلیس اوکے کیڑا پیارا بول رہے ہیں وہ بچوں وہ ہے وہ ہے یہ کوڑی ٹائی کے انٹے اپنے بہت سنا میٹنگ کر دی رہ دی ہے بات چھو پتہ لگ دہ ٹائیس ہو دہ آرمان گندہیس ہے آپ کی اجازت نہ ہو تو کچھ حرز کیا جائے جی جی فرمائیے سنتو صاحب چونکہ آ کے بیٹھے ہیں جو ان کا کلام مشہور ہے اسی کے حوالے سے ہم نے ایک شہر عرض کیا ہے اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم سناتے ہیں دیکھیں اجازت جو ہے نا وہ normal لوگ جو ہے نا وہ لیتے ہیں آپ ایک normal آدمی پائے گئے ہیں آپ کا اجازت سے کیا تعلق شکریہ آپ کی عزت افضائی کا تو عرض کیا ہے کہ دلِ امید توڑا ہے کسی آئے 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 ایک ڈلِ امید توڑا ہے کسی کسی نے سہارا دیکھ کے چھوڑا ہے کسی نے تلک کر آ گئی وہ گھر میں میرے گلی میں پانی چھوڑا ہے کسی نے جپھی نہیں تم بھے کیوں مزیکہ نہیں تھا فکے مو تمہارا آج میں نے چینز کر دی ایک ہوتا ہے فٹے مو فٹے مو نہیں فکے مو تمہارا چلے ہو جاتا ہے کبھی کبھی شوکر والوں کے لیے بھی بات ہو جاتا ہے اچھا روما سے روما سے ایک سوال پوچھنے میں نے روما اکثر ہوتا ہی ہے کہ انسان جو ہے ایک فلم سائن کرتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی فلم ہے لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ پہلی فلم کئی اٹک جاتی ہے اور بعد میں تین چار فلمیں ریلیس ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں ہوا فلکل ایسا ہی ہوا میری ڈیبیو فلم بھلی گیٹ تھی اور وہ کسی ریزن کی وجہ سے روک گئی تھی تو کہہ دل جیدر میں نے بعد میں کی تھی لیکن وہ پہلے ریلیس کی آپ کو دیکھیں نا ہینا ربانی خر کی بہت فیلنگ آ رہی ہے بلکل صحیح کی ہے آپ کو کسی نے کہا نہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کو بار بار لوگ کہیں گے اپنا آرومہ جی ہیرو ہو یا ہیرون ہو اس کو سپر سٹار بننے کے لیے گانوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکل صحیح کی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں بڑے میاں اور چھوٹے میاں اپنی فلم میں ہماری کووالی رکھیں دیکھیں چھاتنا بچے کی فلم تو نہیں اگر ایس فلم چھو نہیں تے اپنی ویا فلم چھو ضرور رکھ لینا ویا والی فلم میں تو بلکل بھی آپ نے ان کی کووالی نہیں رکھنی کیوں جی کیوں کہ جس ویا میں انہوں نے کووالی کی ہے وہ ویا تا دی توڑنی چڑے یہ ہمارے خلاف پروپو گنڈا کر رہا ہے انہوں نہیں پتا ساڑھی کووالی بارے تو کیا گیا ہے کہ کووالی آدھے گھر والی ناجین پہلے دیں کھولا سا بریک کئی مچ آئیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مازا بڑے میاں جی ایک بات تو بتائیے ویسے تو مجھے اس بات کی توقع نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کیا گیا ہوگا لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ساڑھی توڑی جی تے قطر کرلا پائی سوال تو سوال یہ ہو جے بندہ مسجد دی موٹر چلا کے کر دے نا پوچھنے دے پانی آیا کہ نہیں اچھا میں بڑے میاں صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج تک آپ کو کسی فنکشن میں زیادہ سے زیادہ نظرانہ جو ہے وہ کتنا کا ملا ہے آپ سے وہ فنکشن کھلے ملے آئی گا یہاں اور سانتو صاحب ایسی دنیا دواہت کبالا سانو رکھ میں دے لے ہازنا فنکشن ملتے نے تو رمیاں دے لے ہازنا نہیں ملتے اچھا میاں دیکھئے اپنا پینوں چینوں بڑے میاں چھوٹے میاں اپنا درمیانی میاں آپ کو ایک ایسے ملک میں بھیجوں گا کہ اگر آپ وہاں کھولی کا ایک فنکشن کر لے تو بوریوں میں تور میں لے کے آئیں گے بوریوں میں تور میں ونزویلا تو ہی بھیلا تا میں بھی بھیلا ملک دا نا رہ لو بھیلا ہاں ملک دی کنی کرنسی دے گئی ہے کنی جدو بکرے دے ٹیم تو اسی میری نظراتوں دے گئی ہے جاز پھرکیں بھی لیاں مانگے پاکستان چینی میں گئی ہے کہ اوڈا ایک ٹیم نے چھے ہونا ہاں جی اور ونزویلا کے لیے تو پاکستانی روپئیا جو ہے وہ بھی ڈالر جیسا ہے بالکل تو میں کہہ رہا ہوں وہاں سے یہ لیاں کہ اوڈا ٹیم نام یہاں ہوئے تو اسی پھر بھی کولی چھ لیاں دیوں سندو بھائی سے ایک سوال ہے ماشاءاللہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل کسی بھی سطح کا قوال ہو ماشی طور پر بہت ہی خوشحال ہو چکا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اس بات میں میں بڑا شکر گزارو اللہ پاکہ کہ ہمارے بزرگوں نے جو مہنتیں کی ہوئی ہیں بڑے لوگوں نے اس مہنت کا رنگ یہ ہے کہ وقت دھور کے ساتھ لوگوں کب سمجھ آری میں تو کل ایک ریسٹورنٹ میں گیا ہوں تو وہاں جب میں نے مینیو مانگوایا اس میں لکھا تھا فرنچ کواالی میں نے کہا میاں دو باؤل فرنچ کواالی کے لئے آئی سب دو صاحب میرے کو ایک بندہ آیا کہنا چی میں کواال بڑھنا ہے میں کہا بیٹا کواال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی جو نیسینہ پیدا ہوسکتا ہے آپ نے اچھی بات کہ یہ بزرگ سے بٹکے ہوئے کواال پیدا نہیں ہوتا بھائی بات ہوتا ہے بھائی بات ہوتا ہے کہ کواال گھرانے میں پیدا ہونا ضروری ہے میرا خالے اینکر اینکری چھڑنا چون دے ہو تو سی نہیں نہیں ویسے کی مزا ہے کہ اینکر تبلے پاکے کر رہے ہو نہیں لیکن کواالی شروع کرم تو بھی پہلے انہیں نکڑیں ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ جیسے لڑکا ویسے کواالوں پیسے اٹھانے کے لئے رکھا ہوتا ہے جیسے لڑکا میں آپ کی ہمت کی داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ آج بھی مجھے لڑکا ہی کہہ رہے ہیں یہ کسی کی ویراست نہیں ہے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے یہ جو علم ہے فن موسیقی فن قوالی اس میں تو یہ ہمارے بزرگ کی مسائلت ہے کرت ویدیا کرنے کا نام ہے کوئی بھی کام آپ کام کرنے اس میں محنت کرتے ہیں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے جو محنت بندہ سچے دل سے کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہی کر سکتا ہے آپ کے پاس ایک احزاز ہے ویسے تو آپ کے پاس کئی احزاز ہیں لیکن یہ آپ کے پاس ایک ایسا احزاز ہے جس پہ واقعی فخر کرنے کی بات ہے کہ آپ شاہنشاہ قوالی نصرد فتح علی خان صاحب کے لئے سب سے پہلے تو بہت سی بڑی تعلیوں آپ ان کے باقاعدہ شاگرد ہیں کیا آج بھی آپ اس بات کو ہمیشہ ایک احزاز سمجھتے ہیں کہ آپ نصرد فتح علی خان صاحب کے شاگرد ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کاشی بھائی لوگ مجھے پوچھتے خان صاحب کے بارے جب سوال آتا ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں میرے پاس پرائیڈ و پرفارمنس بھی مجھے ملا ہوگا ہے ستارہ امتیاز بیلجیم گورنمنٹ نے میرا ڈارک ٹکٹ اشیو کیا میں فسٹ اشیو کیا ہوں اس لئے آج تک کسی آرٹس کو یہ نہیں ملا اللہ پاک احسان ہے کہ میں نے ایک سو ساٹھ ملکوں کو ون کیا ہے پاکستان قوالی کے ذریعے ایک سو ساٹھ ملکوں کے میوزک کو ون کیا ہے بیلجیم میں پوری دنیا میں میں نے ملکہ کے سامنے گیا ہے اولمپکس میں دو ہزار بارہ میں زاکر و سینٹر انڈیا سے طبلہ نواز ہمارے ساتھ تو میرے جب سوال ہوتا ہے کہ نصرد فتح علی خان صاحب کا میں صرف ان کو استعاد نہیں ماننا وہ میرے پور نزدیک ہیں آج بھی میرے گھر میں ان کی تصویر لگی ہے تو میں جب صبح اڑتا ہوں تو میں ان کو سلوڈ کرتا ہوں کیا بات ہے اور میرا بیٹا آپ میرے بیٹے کو بھی بتا گیا یہ اور بھی بڑی منفرد سی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو اپنا گھرانہ ہے اس کا قوالی میں بہت بڑا نام ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک دوسرے گھرانے کے قوال کیشا گردی کی ایسا کیوں چمیش گرد ہونے والا تھا تو میرے سارے خاندان نے مخالفت کی تھی کہ ہمارا اپنا گھرانہ ہے قوالی کا سارے تین سو سال سے گھرانہ ہے میرے دادا پڑھ دادا قوالی میں میرے والد بڑے پڑے لکھے بند تھے منظور سنتو خان صاحب اللہ ان کو جنند سید کو تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو دو پلوان لڑ دے رہے نا ایک پلوانوں تٹھرنا ہوتا ہے تو پھر بندہ تٹھے ہوئی ہو دے کلو جلا پلوان ہو گئے آئے 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 آئ خان صاحب کو آرٹسٹ کہنا کوال کہنا چھوٹی بات ہے خان صاحب ایک یونیورسٹی تھی میں اکثر یہ بات ہی کرتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اگلی صدی کا کام جو ہیں وہ اسی صدی میں کر گئے کہ اگلی صدی میں جتنی انویشنز ہو سکتی ہیں موسیقی میں کوالی میں وہ سب خان صاحب جو ہیں وہ اس صدی میں کر گئے انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے ملکل بے شکل گھرانوں کی بات ہو رہی ہے یہ بتائیے بڑے میاں صاحب این چھوٹے میاں صاحب آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے گھریب گھرانے نال بڑے میاں صاحب کیا کہہ رہے آپ ہمارا گھرانہ آپ کو بتا دے نا تو آپ چھت سے لگے جا کے پلیز مجھے چھت سے لگائیے ساتھ رب دیا گھرانہ سے ساتھ رب وہ دھلے ماروں تو چھتنا وائدہ نا جی یہ سب سے پہلے ان کے گھرانے کے بارے میں کہا گیا تھا یہ جملہ کہ ایک گریب اتھو بتمیز ایک گریب اتھو بتمیز آیا ہے اسی قبالی کرنے کے ترے چاٹے پوٹندے ہونے ہاں چلا جی باہ دپ باہ ملائزہ ہوشیار وقت ہوا چاہتا ہے نمرا میرا کے سوالوں کا سر ایک چھوٹا سوال دماغ میں آرہا تھا تو میں نے سچا آپ نسطر فتری خان صاحب کی اتنے سٹوڈنٹ رہے ہیں آپ نے اتنا وچھیک ہیں ان سے تو ایسا تھا کہ پیٹر گابیل جو تھے وہ بہت بڑے میوزیشنز ہیں آج بھی ہیں اور انہوں نے نسطر فتری خان صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہم نے سنایا آپ ان کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں جی ابھی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کا ایک فیسٹیوال ہے وومیڈ جو نسطر فتری خان صاحب کو جہاں سے بہت پرموشن ملتی جب میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہت 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 سنے گا تو میں نے اپنی مرز سے کیا اپنے اپنے مرز سے کیا کیا بہت بہت ستاد نے ان کے ساتھ کام کیا تھا اس لئے آپ کو بھی شوق ہوا گیا بس یہ ان کی دعائیں کہ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے خان صاحب نظر آتے ہیں یہ میر لیے کافی ہے مرمہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے صوفر پر کسی نے جنڈی لگا رہی ہے آپ کو جو پہلی فلم کی آفر کیسے ہوئی تھے میں شوٹ پر تھی اندرون میں سیٹ پہ وہاں پہ وہ لوگ لوگیشن کی ریکی کرنے آئے تھے نادیم چیما صاحب تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں اپنی فلم کے لیے رون چاہیے جو اس کریکٹر میں میں نے تردیشنل آؤٹفٹ پہنا باتا لہنگا کرتی تھا انہوں نے کہا کہ ہماری فلم بہت ترادیشنل اندرون کی تو ہمیں جو heroine چاہیے وہ اس طرح کی چاہیے تو اگر آپ interested ہیں تو بتائیں کونس فلم تھی Deligate Deligate جی تو پھر میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا ہم meeting کر لیں تو audition کرتے ہیں اگر آپ interested ہیں تو آپ بتا دیں تو میں نے اس سے پہلے ایکٹنگ میں کچھ کیا نہیں تھا تو میں confused تھی کافی پھر میں نے سوچا کہ مجھے shock ہے تو مجھے try کرنا چاہیے تو پھر میں نے audition دیا تھا اس کے بعد دونوں نے مجھے final کیا تھا دیلی gate میں ہیرو کون ہے آپ کا یاسر خان فلم جو ہے ایک long shot medium ہے اور فلم ایکٹر کے لیے یا فلم ایکٹر کے لیے بہت سی grooming کی ضرورت ہوتی ہے بہت سی ورکشپس ہوتی ہیں اکثر کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے ایکٹر ہیں ہمیں فلم میں کام کرنا نہیں آتا تو کیا اس ورکشپ میں آپ کی بھی grooming کی گئی یا آپ کو ڈریکٹ بس اٹھایا اور فلم میں ڈال دیا پہلا والا پروجیکٹ تو ڈریکٹ میں نے کیا تھا لیکن میں نے آہستہ آہستہ سیکھی ہیں چیزیں اور جو سیکنڈ پروجیکٹ تھا کہے دل جیدر وہ کراچی کی ٹیم کے ساتھ وہ میرا بہت اچھا ایکسپیرنس تھا اس میں کافی چیزیں سیکھی ہیں تو فلم میں آپ کی انسپریشن کون ہے پاکستانی مجھے سبا کمر بہت پسند ہے آرے واہ اور مجھے آپ بہت اچھی چوئیس ہے thank you اندین مجھے دپکا پدکون بہت پسند ہے okay یعنی سارے آپ نے یہ پتھلیاں پتھلیاں ہیں ماشاءاللہ چیڑی ناڑا چیڑی ناڑا چیڑی نوکینڈ دیں تو سی چلو میں ڈرپل واہ کے ہوں film میں کب آپ کام کرتے ہو تو فلم میں کام کرنا کافی دونچروس ہوتا ہے بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کچھ اچھا آگیا ہو گیا کبھی برا ہو گیا آپ کے آپ کے ایکسپیرنس کیسا رائن سب سے میرا فلم کا ایکسپیرنس بہت اچھا تھا آپ بلکل ٹھیک ہیں اچھا اور برا بھی تھا کافی ایسے سینز تھے جن میں مجھے بہت زیادہ چھوٹنے لگی تھے میں گری تھی اور اس کے بعد مجھ سے چلانی چاہ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے فن بھی بہت کیا جو نورڈن ایریا میں شعور تھا اس میں کافی مزا آیا اور ڈانس تھا رونا دھونا ہسنا سب کچھ تھا تو فلم کا ایکسپیرنس بہت اچھا ہوتا ہے ایک بات بتائی کہ اگر آپ کو سودی بٹ ساب ایک فلم آفر کریں جس میں شان صاحب یا مومر رانا صاحب جو ہیں ہیرو ہیں آپ کے اور شفکت چیما صاحب نے آپ کو اٹھانا بھی ہے اور آپ نے کھیتوں میں یوں اڑھوٹ کے گانے بھی کرنے تو ایک پنجاب کی اللہ مٹھیار کا رول ہوگا تو کیا آپ کریں گے نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس کریکٹر میں فٹ نہیں ہوں گے اگر اے فلم چھے ہیروان ہونا تو شفکت چیما نے چکن دی لڑنے پیڑنے انہیں ہیروان ہونا پیڑنے چلا بیٹا ایتھ بیٹھے اچھا وہ کون سا ویلن ہوگا جو ہیروان کہے گا چلا بیٹا ایتھے بیٹھے پیسی کالوں کہہ رہے ہیں والد و ماں ویلن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو صدیوں تک یاد رکھا جائے تو اپنی فلم میں میری یہ قویتہ ڈال لیجیے لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں اچھا ایک لڑکی تھی دیوانی سے کیا بخواس ہے کیا بخواس ہے کیا بخواس ہے same to you ایک لڑکی تھی دیوانی سے ہر لڑکے پہ وہ مرتی تھی اے ہاں ایک لڑکی تھی دیوانی سے ہر لڑکے پہ وہ مرتی تھی نام بدل کر لڑکوں سے وہ بیلنس مانگا کرتی تھی اے شائری تو مہار رومہ جی تانو فلم لبے نہ لبے امداز ضرور لبے اور یہ ہو جے شائران دی جیڑی شائری ہندی ہے نا مرم تو باد چھپ دی ہندی ہے شائر مار گیا باد چھو چھپ گئی اور کیسی گالے پھر کوئی نہیں لیندہ پہلے کہتے دی یار باد چھو چھپنا جیلے ناظرین اس میں لیکن ایک چھوٹا سا بریک کئی مچ آئے گا آپ دیکھ رہے پروگرام تنزو مہزا سیتھے ناظرین ویلٹم بیک بکت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دیماغ کی بطی جلاو دیماغ کی بطی جلاو 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 نا میں اپنے جیڑے ساڑے لوگ نے ساڑیاں ماما پہنانے کاردے ویچے اپنے بچیاں خیال نہیں کر دیں بچے باہر خیدہ چلے جاندے نہیں کوئی بچے چوکے لے جاندے نہیں کوئی بچے گواہ جاندے نہیں ساڑیاں ماما پہنانا سوچنا چاہیے کہ بچیاں کاردے ویچے رکھن کور کر کے تاکہ بچے باہر نہ جاؤں بڑی اچھی بات اور آپ بھی دیماغ کی بطی جلائیے بڑے میاں ساپ اور اپنا وزن کچھ کم کیجئے کیونکہ یہ جو کورسی جس پر آپ بیٹھے ہیں اس کی چیزیں نکل رہی ہیں بار بار چون چاں 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 پونک باہر اچھا میرے وزن تھی ڈسکس کر لے نہیں ہے او نو ٹھیک نک رہاو نا تو چل جی بیماغ کی بطی جلاتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے سوپر مہمانوں سے سوال کرتے ہیں سر ایک سوال آپ کو چار اوپشن دوں گا اس میں سے آپ نے ایک کی سیلیکشن کرنا ہے اچھا جی ان میں سے آپ کی پسند دیدہ your favorite بارش کونسی ہے اوپشن نمبر 1 جولائی کی بارش کیونکہ پچھلے دونوں ہو رہی تھی اوپشن نمبر 2 دسمبر کی بارش ڈھنڈ 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 اوپشن نمبر 3 فروری کی بارش اوپشن نمبر 4 تورموں کی بارش یعنی کہ پیسوں کی بارش دیکھیں جو بارش کا کونسیپٹ ہے یہ رحمت کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمت ہوگی تو پیسے بھی آئیں گے تو میں وہ بارش جو ہے نا دسمبر کی وہ مجھے بہت پسند ہے ماشین کی اجاعت نے دنیا بدل دی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان میں سے ان چار اوپشن میں سے فیورٹ مشین کونسی ہے سالائی مشین اوپشن نمبر 1 اوپشن نمبر 2 واشنگ مشین اوپشن نمبر 3 نوٹ چھاپنے والی مشین اوپشن نمبر 4 نوٹ گننے والی مشین اچھی تاک آپ نے یہ بڑا چاک وچن کیا میرے پاس اللہ کے شکر ہے نوٹ گننے والی میرے پاس 6 مشین ہی ہیں اللہ پاکتا خرم ان میں سے کس فیمیل سنگر کے ساتھ جوٹ گانے کا آپ کو شوق سمجھ لیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جوٹ ضرور گاؤ اوپشن نمبر 1 ریشا شرما اوپشن نمبر 2 کورتلین بلوچ اوپشن نمبر 3 نسیبو لال اوپشن نمبر 4 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 مجھے جو پسند ہے وہ رچہ شرما بہت پسند ہے جا بات جا بات اگلا جو سوال ہے نا وہ ہم ہر باریک آدمی سے پوچھتے ہیں باریک اور آپ سے بڑا باریک کونسا ہو سکتا ہے تو ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فیوریٹ کیما پولیسی کونسی چھوٹے گوشت کی جو کیما ہے نا اس کی پولیسی آپ کے پاس فیوریٹ کونسی ہے اوپشن نمبر 1 بند کرو یک کیمری پہلی کیما پولیسی دل تھام کے بیٹھو اوپشن نمبر 1 کرے لے کیما آپ نے اپنی سیڈ پہ ڈبال ہو اوپشن نمبر 2 کچھنار کیما کیا گیا یہ ہوئی تھی اب ہم تھوڑی دیر بعد چالیس ہزار فٹ کی بلدی پول رہ گئے اوپشن نمبر 3 علو کیما اوپشن نمبر 3 کیما بھی خان صاحب چھوٹے گوشتہ خاتھا مانے آیا ٹک 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 کیتا ٹرے سد کے جاماں باتٹیں ہیں ٹرے سد کے جاماں اوپشن نمبر 3 علو کیما اوپشن نمبر 4 مٹر کیما اوپشن نمبر 4 کیما پولیسی میں بھائی آپ نہ خود فس گئیں اس بات میں میں آپ کو ایسا اوپشن دوں گا کہ آپ چاروں اوپشن بھول جائیں گے وہ کون سے تر سر آپ اس میں ایک کیما نکال دے پر شے کہہ رہا جائے گا ککھ نہیں تو پھر یہ ہی تو اوپشن ہے باکسی تو مجبور ہیں مٹر بھی مجبور ہیں مٹر بھی مجبور ہیں کچھنار بھی مجبور ہیں در جی اصل سنتو تو پھر کیما ہوا نا ہاں جی ان سب کا سنتو جو ہے وہ کیما ہے بھرکا کو ساری کیما کیا ہے تو ان میں سے فیورٹ سنتو کون سے آپ کا کریلے سنتو کچھنار سنتو حالو سنتو مٹر سنتو اچھے نام لے رہے آپ یوں کہ اب کتنے سنتو بان گے سار مجھے اگر صحیح پوچھے صحیح پوچھے کچھنار کیما بڑا کچھنار سنتو پہ لک کریں اور تالی بجائیے تالی بجائیے بڑی اچھی سبزی ہے اب میں کچھ پسالیٹیں اس کے نام لوں گا آپ نے ان کو کسی موسیکل انسٹرمنٹ سے تشبیح دینی ہے پہلی پسالیٹی نسرت فتحلی خان صاحب کو آپ کون سا موسیکل انسٹرمنٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے نسرت فتحلی خان صاحب ان کے جانشین رہت فتحلی خان صاحب ایک اور بہت بڑا نام ہارمونیمی کا دیچ سی بات اب کبالی میں ہارمونیم نہ ہو تو بندہ کی پھڑے گا سرنگی 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 دل خام کے بیٹھئیے آپ دیکھتے ہیں کیمرے کلوز کر لیجئے سنتو صاحب کا دیکھتے ہیں کہ اس پسالیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف مدد کرو بات یہ کہ جو میاں صاحب انہوں بڑے موسیکی کو سمجھتے ہیں ان کا نام ان کے لیے باجہ مو والا باجہ میاں شہباز شریف صاحب آپ ایک باجہ ہیں کلانٹ کلانٹ بہت بڑا انسٹرومن ہے چلے جی لاسٹ تحریکہ انصاف کے چیرمن صاحب ایک وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان آپ کی نظر میں کون سا موسیکل انسٹرومنٹ آپ ان کو ڈیڈیکیٹ کریں گے خان صاحب جی بیوزی کو بڑا سمجھتے ہیں اب خان صاحب نے بڑی قوالی سنی خان صاحب کی بھی کیا بات اور بہت بڑا کمبو تھا اس وقت میں امیان خان صاحب کا خان صاحب ایک سٹوڈیو ہے پورا اس سٹوڈیو میں جاتے جو بھی پکڑنے وہ بجانا شروع کر بیتے ہیں امیان خان صاحب آل ڈاونڈر بلکل رومہ آپ کی سوال چار آپ کو ایک کو سلیکٹ کرنا ہے ان میں سے کونسا مشہور ایسا فیلمی کریکٹر ہے جو رومہ آپ بھی کرنا پسند فرمائیں گے اوپشن یمبر اوپشن یمبر اوپشنต�니다 اوپشن نور امراو جان اد Zion اوپشن نور 3 چندرمکھی بعد نوت نور بتم اوپشن سے مناتے ہیں anaر کلی نوچھا آس bridge آپ کو فلم میں میںن لیڈیک فرے والإمبر من اللہ علیہ político آپ کو اوپشن دیا گیا ہے کہ آپس Masters AOP ویڈ آپ کے سچانڈ لیڈ جو رول ہے اس کی سلیکشن بھی آپ ہی کریں اپشن نمبر 1، قائلا کھان اپشن نمبر 2، دیپکا پیٹاکون اپشن نمبر 3، date ونسلٹ اپن اپشن نمبر 4، ندا چودری ندا چودری یہ کافی کوئی مثل مشکل سوال ہے اپ litres عزوں میں فوڈی نہ بکھنے بڑی میرے بانے پسیل رکھاں دیتا ہے آپ کو بھی ٹپکا پسند ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے شربان کے پولے مجھے بہت پسند ہے اے پروگرام باپی نے بھی دیکھ رہا ہے میں تو چاہتا ہوں وہ دیکھیں اپنی اجازت سے تھوڑا ماحول کو چینج کرتے ہیں ہم نے نمرا میرا کو ایمی نہیں بٹھا رکھا بہت سوریلی ہیں بہت اچھا گاتی ہیں تریف سنی ہے آپ کی جی اور صحیح بات ہے یہ مزاق کے علاوہ مجھے باہر ہی پاتا چلے کہ یہ کوئی لڑکی اندر ہے بڑا سوریلا گاتی ہے ہماری خوشن سی بیم سنیں گے آپ کی اجازت سے تھوڑا سمجھ نہیں جی ہماری آپ تو پہلے ہی اجازت کہ بغیر بیٹھی ہوئے دیں اس میں لیتے ہیں چھوڑا سا بریک خیمہ جائے گا آپ دکھرے پروگرام تھنزو مازا موسیقی جیدان آز نہیں ویلگم بیک مہنگائی دیاں دے گیا سوگاتاں پیسام آئی بار لے گیا پیسام آئی بار لے گیا پیسام آئی بار لے گیا ساڑھے ملک چے پاکے بار داتاں پیسام آئی بار لے گیا مہنگائی دیاں مہنگائی دیاں دے گیا سوگاتاں پیسام آئی بار لے گیا سات کے جاماں کی تسی کیا ہے اے اندھا چھپڑ نو کوزے چباند کرنا چھپڑ نو کوزے چباند کرنا چھپڑ نو کوزے چباند کرنا مرے تو دریہ بھی کہہ سکتا دیکھو خان صاحب دریہ آدھا پانی اندھا ساپ تے ساپ ستری جاری چیز ہے نا ادھنا تڑی شکل میچ نہیں کرنا سانجو بھائی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کبال جو ہے بہت پیک پہ گا رہے ہوں تو بہت لوگ جوئے کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے کیشئر سے لوگ پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نظرانہ پیش کیا جاتا ہے کبھی کوئی ایسا ہوا کہ کیشئر سے آپ کسی نے چینج لیا ہو اور کوئی نقلی نوٹ جو ہے وہ تھما دیا ہو کافی دفع ہوگا اس طرح نقلی نوٹ پانچ سا سار کا ہوتا ہے زیادہ اس میں نقلی نوٹ آئے تھاؤزن والے نوٹ پانچ سو یا ہزار والے نوٹ پھر کیا کرتے ہیں ان کا کیا کرنا ہوتا ہے ایک دفع ہم گئے تھی اسلامباد سے آگے جگہ پہ تو کافی سٹیج میں نہیں تھی تقریبا کبھ تین لاکھ رپے کے نوٹ نقلی؟ نقلی میٹھے اچھا حالی میں کومن ویلت کیم سونی ہے سنا ہے کہ پاکستان اور سریلنکا بہت سے اتلیٹس وہاں سلپ ہو گئے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ دی کبھی ایسا ہوا کہ آپ فوراں گئے ہوں کانسٹ کرنے کے لئے کہ کوئی آپ ہی کا ہم نواز وہ دیکھا وہ سلپ ہو جائے پچھلے اٹھائیس تیس سال سے میں باہر جا رہا ہوں آج تاک ایک بندہ بھی سلپ نہیں ہو ایک واری ساڑھی پارٹی دوے چھو باہر گئے ساں سی اتھے سلپ ہو گئے ساں گوسر خانج بنگلا دیش سلپ ہو گئے ساں بنگلا دیش بے بنگلا دیش سلپ ہو گئے خان صاحب کڑے ملک سلپ ہو گئے سرکار سوڑا پندرہ پندرہ سو رویہ کار لیا کے جانے ہیں ڈیسی کی اوڈی پونی لیا کے خان صاحب کھانے ہیں رات نوکیمہ بنگلا دیش سلپ ہو گئے نا وہ تے سیکل دے گندی مچھی ویچاں گے گندورے ہم آوروڑا ڈاکھ گا مچھی نال پپا پکارے مچھی کے ساتھ پپا بہت اچھا لگتا ہے مچھی کے ساتھ پپا بہت اچھا لگتا ہے روما جی خوبصورت و ٹیلنٹیٹ تو ماشاءاللہ آپ ہیں اور آپ ہیروین بھی ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک ہیروین کا بہت بڑا پلاس پوئنٹ ہوتا ہے دانس کا مجھے لگتا ہے میں بہت اچھا ڈانس کرتی ہوں اچھا تو یہ پلاس پوئنٹ ہے اے ہو جی مچھی نا ہمیں دوکمنٹیں جو تہرکے نا تو باہر آکے کنارتیں جگھلو ہوتے ہوں دیا اے رانجے صاحب آپ تو مجھے چار رہے تھے یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی سلاب آیا نا ساریاں روڑ گئی ہیں کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے بس یار سونیاں کی تند ساما ہے ایک آرام طلب اور سست انسان ساما ہے اچھا ہوئے 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 وہ کیوں میند کرنی پہ رہی ہیں کیوں ہوں تین پتہ ہیر دا پیو جڑا ہے اے مجھے چارن دا کوئی مافضہ تے دیں دا کوئی نہیں اوہ اوہ تو میرا جڑا سارجاندہ سی اے ہیر چوری بنا کے لیا ہوندی سی اوہ بھی چھڑ گئی ہے ادھر دیکھو کون بیٹھے ہیں صدقے جاوہاں میں نے دے کون میں نے ہوں پتہ کون دے اس تادے مخترم نے جناب سانتو خان صاحب دیکھترا نیڑیوں آکے میں بے رہے ہیں لگ رہے ہیں راسگولہ رکھے ہیں ایمہ اور بغیر شیرے تو راسگولہ دے کون اپنی چھ مشینہ میں اچھا جی کیوں انا مشینہ چی جڑا کو اکدہ نوٹ پھسے یا کردو بسم اللہ بسم اللہ خان صاحب نہیں نہیں خان صاحب مرشدہ نے دے رکھ لو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرشدہ نے کو بڑھا نوٹ نہیں دے اے دے پیسے باہلو آدی شاہ سرکار دے ہیر سے بات نہیں کرو ہیرے ہاں ہیرے جیتنے چوری تینوں لے گے آئے بات آئے بھائی نینینہ والڈیے نینینہ والڈیے نینینہ والڈیے نینینہ والڈیے نینینہ والڈیے بلکیتا پریشان نینینہ والڈیے آئے ہیرے 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 میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایک اورہ میں آپ کو بڑے خاص پیسے دے رہا یہ مجھے سرکار نے پیسے بہت شکریہ 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 میں نے نوٹ کیے کہ ٹوٹا ہوا دل جوڑا کسی نے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ جوڑے تو کوشش یہ کیجئے کہ جن جن سے آپ کا دل ٹوٹا ہے وہ دل جوڑی ہے جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ اس وقت بلوچستان میں سہلاب میں بہت ہی تباہ کاریاں بہت ہی بربادی جو ہے وہاں پہ آئی ہے پوری قوم کا یہ فرض ہے کہ ہم مل کے ان کی مدد کریں جہاں جہاں جتنی جتنی مدد ہو سکتی ہے تو پلیز اس مشکل وقت میں بلوچستان میں جو مصیبت میں ہیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تو دیکھتے رہے ہیں پرگرام تنز و مزہ پاکستان زندہ